وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں کلیرلی یہ چیز وہی باتیں ہیں وہی گفتگو ہے جو ہم لوگ کرتے آ رہے تھے اور اس کا ثبوت بھی ہمارے سامنے آگئے بابر آزم کا سب سے بڑا دشمن جو بابر آزم کو زمین پر گرانے کے لیے مختلف چالنے چال رہا تھا جناب اب وہ خود گر چکا ہے آڈیو لیک ہو گئی اور ڈیلے کوٹ والی سرکار ننگے ہو گئے پوری دنیا کے سامنے اور دنیا میں پاکستان کی کرکٹ کا مزاد گنایا جا رہا ہے جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلایا جا رہا ہے یہ سب بیتی گنگا میں ہاتھ دو رہے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ملک کی کرکٹ جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے اور سب کے سب ایک کمرے سے نکلتے ہیں دوسرے کمرے میں کافی کا کپ لگاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں اور کمرے میں جاتے ہیں گرین ٹی کا کپ لگاتے ہیں آپ کھلاڑیوں کی بات کر لیں کھلاڑیوں کا پیچھے بیٹھے بڑے لوگوں کی بات کر لیں یہ ایک سے بڑھ کے ایک آپ کا دل کرے گا کہ کس مسیبت میں میں فس گیا ہوں کس جنگل میں میں آ گیا ہوں جو مینجمنٹ کمیٹی کے شوگر مل کے مالک ہیں جن کو مینجمنٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا ہوا ہے وہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں this is not PCB this is political cricket board this is not Pakistan cricket board آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں چیزوں کو آپ نے یہ تک کنفرم کر دیا کہ جی ٹیم کے اندر گروپنگ ہے اور ٹیم کے اندر ساتھ اٹھ لڑکے جو ہے وہ چلا رہے ہیں ساری چیزیں آپ نے یہ تک کنفرم کر دیا آپ نے یہ تک کنفرم کر دیا کہ جی پاسٹین کرکٹ بورٹ کو یہ جو ایجنٹ ہے تلہ رحمانی صاحب جو ہیں سائک آپریشن کے جن کے روسٹر پہ آٹھ سینئر پیئرس پاسٹین ٹیم کے جو ہے سائنڈ آن ہے شاداب خان کو اس لیے حصہ بنایا گیا کہ بابر آزم اپنے دوستوں کو کلاتا ہے بابر آزم اپنے دوستوں یاروں کو موقع دیتا ہے اور کسی کو موقع نہیں دیتا یہ تو ساری کانفرنیشن انفرمیشن ہے پاسٹین کریڈ بورٹ کی انٹرنل چیزیں ہیں بتا نہیں کیا کیا شیئر کرتے ہوں گے زکاہ صاحب یہ ہمارے پورے سسٹم پہ یہ کہتے ہیں شوٹ ان دو فوٹ خود آپ اپنے آپ کو یہاں رکھ کے نا گولی مار دیں تو یہ ہے پورا ہمارا سسٹم ننگا ہو گیا آرمی چیف صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ازدار بھی تھوڑا سا دھیان دے دیں کرکٹ پہ جو ہمارے ملک میں کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ نہ ہو کہ اگلے ایک سال میں ہماری ٹیم فٹ بول جیسٹی ٹیم بن جائے تو دوستو آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا ایک آڈیو لیک ہویا ہے جس میں پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پوری طریقے سے جکہ سرپ ایکسپوج ہو گئے ہیں اور ایک پاکستان والے باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے کرکٹ بورڈ میں کوئی پولٹیکس انوالمنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن آج جس طرح سے اس آڈیو میں بتایا گیا ہے پوری طریقے سے ان کی کرکٹ بورڈ ایکسپوج ہو گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ان کی کرکٹ بورڈ پوری طریقے سے پیسو کے لیے چلتی ہے اور پیسو کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں جس کی چلتی ہے اسی کی کپتانی رہتی ہے اور جس کی چلتی ہے وہی کھیلتا ہے ٹیم میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پوری طریقے سے تباہ اور برباد ہو گئی ہے پاکستان صاحب جائے وہ اپنے دوستوں کو اپنے قریبی اس کو کلتے ہیں آپ سے کوئی جگہ لیتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو پاکستان پیٹے کے شراب دیں وہ حسن کیا بھی تو ایتا ہی تھا نہیں نہیں حسن تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ نسیم شاہ نہیں تھا نہیں نہیں ابو نسیم شاہ نہیں تھا جس طرح سے زکار صاحب بات کر رہے ہیں اس آرڈیو ٹیم مطلب دوسرا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک چیرمن پاکستان کریو بورڈ کا جس کو اتنی بڑی ذمیداری دی گئی ہے پاکستان کریو بورڈ کا شارہ کرتے ہیں جس طرح زکار صاحب بات کر رہے ہیں ایچہ اس میں وہ پھر پوچھتی ہیں کہ آپ نے محمد رزوانو کیوں نہیں بنایا مطلب کپتان وائیٹ بال کرکٹ کا وہ تو بڑا اچھا پرفارمر ہے یہ وہ کر کے تو اس خاتون کو پتہ نہیں تھا تو وہ اس کا بندہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس کو بنایا ہے شاہنشاہ آفریدیو بنایا ہے تو وہ دونوں کہتے ہیں زکاہ صاحب تو یہ بھئی وہ شاہنشاہ آفریدی تو اپنے سسر کے بہت انفلنس میں میننگ شاہد آفریدی جس پہ زکاہ صاحب کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے چیز لیکن اب کیا کریں کچھ چیزیں مطلب لکھے چلنی پڑتی ہے میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ زکاہ شب بابا رازم کے خلاف ہے یا وہ کوئی ایسی بات ہے جو کوئی بہت جان ہے یا نہیں ہے میرے دیکھیں جب ہم نے ایشیا کپ سے لے کر ورلڈ کپ کے اختتام تک جو چیزیں کھلاڑیوں کی سیلیکشن کے اعتبار سے فیزیکل فٹنس کے اعتبار سے اور دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم نے اس کو بہت زیادہ کھلے انداز میں گفتگونی کی لیکن ہم نے اپنا پیغام جو معلومات تھی جو نظر آرہا تھا وہ اپنے لوگوں تک پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھنی کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے ٹھیک ہے پاکستان میں اگر کہیں یہ بات کسی ہے تو اس نے یہ جانتے ہوئے اگر نہیں کی تو اس نے اس نے اپنا فس ادار ذمہ داری نہیں نبائی ٹھیک ہے بابا رازم پاکستان ہی نہیں دنیا کے بہترین بلے بادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن جب آپ ان کی کپتانی کی بات کریں گے تو آپ کو ایک ہزار مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کپتانی چار سال اگر آپ کر لیں تو یہ بہت ہوتی ہے آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے چیزوں کو آپ آپ نے یہ تک کنفرم کر دیا کہ ٹیم کے اندر گروپنگ ہے اور ٹیم کے اندر ساتھ اٹھ لڑکے جو ہے وہ چلا رہے ہیں ساری چیزیں آپ نے یہ تک کنفرم کر دیا آپ نے یہ تک کنفرم کر دیا کہ پایسان کریگر بورٹ کو یہ جو ایجنٹ ہے تلا رحمانی صاحب جو ہیں سائیہ کوپریشن کے جن کے روسلر پہ آٹھ سینئر پلیئرز پایسان ٹیم کے جو ہے سائنڈ آن ہے اب آپ کو کنسان ہے کہ جی وہ اتنے انفرونشل ہے وہ تلا رحمانی اتنا انفرونش اس کا اتنا انفرونش ہے پلیئرز کے اوپر اس کا اتنا مدلہ پلیئرز اتنا اس کے انفرونش کے اندر ہے کہ وہ اس سے پوچھے بگر یا اس سے کنسلٹ کیے بگر وہ ایک ڈسیشن بھی نہیں لیتے دوسرا آپ نے یہاں تک کا آڈیو ٹیپ میں ای ڈانو نو ہو یا سپیٹن ٹو ای ڈا وومن ای ڈا مین لیکن آپ نے یہ تک کہا کہ جی تلا رحمانی کیس ہو رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو بہت پہلے مجھے یاد ہے ڈیورنگ ٹائم آف شہریار خان ایک مدتب ایک وہ کیسے بلتے پالیسی بنی تھی کہ کوئی بھی ایجنٹ جو ہے وہ پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے اس کو اپروف کرے گا اور وہ ایک ایکس نمبر آف پلیئر سے زیادہ سائن آن نہیں کر سکتا ہے تو طلاح صاحب نے کیسے آٹ پلیئر سائن آن کر گیا جس میں بابا شاہین رزوان شادہ وغیرہ سب شامل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ادھر بھی تھوڑا سای دھیان دے دیں کرکٹ پہ جو ہمارے ملک میں کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ نہ ہو کہ اگلے ہی سال میں ہماری ٹیم فٹبال جیسی ٹیم بن جائے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھی پاکستانی ہیں اور جو بندہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے نا اس کے دل میں پاکستان رہتا ہے پلیز 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 کچھ کریں یہ بڑا غیر مناسب ہے نا مناسب ہے کہ آپ ڈیورنگ ورلڈ کپ اپنے چیف سیلیکٹر کے اوپر سوال اٹھائیں اور اس کے بعد آپ اسے کھلا چھوڑ دیں جو آپ نے انکوائری شروع کی تھی آپ اس کی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور لوگوں کو پتائیں اور اس کے بعد ایک انکوائری یہ ہونے چاہیے کہ یہ زکاہ شروع پاکستان کریٹ بورڈ میں کیسے آگئے انہوں نے چھے مہینے میں کیا کیا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یہاں پر کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے مفادات جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ آپ پلیز مینجمنٹ کمپنیز کی بات کر لیں آپ کھلاڑیوں کی بات کر لیں کھلاڑیوں کا پیچھے بیٹھے بڑے لوگوں کی بات کر لیں یہ ایک سے بڑھ کے ایک آپ کا دل کرے گا کہ کس مصیبت میں میں پھنس گیا ہوں بابر آزم کو یہ ہمارے چیئرمنٹ صاحب فرمارے کہنے جب بابر آزم کو میں نے کہا تھا کہ بھائی تم جو ہے وہ ایسا کرو کہ تم ٹیسٹ کی کپتانی رکھو ابھی اپنے پاس دوسری کپتانیاں چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہتے ہیں کہ بابر آزم نے کہا جی اچھا جی ہی گیا میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے آتا ہوں تو کہتے ہیں مجھے پتا جلا کہ اس نے گھر والوں سے مشورہ نہیں کیا اس نے تلہ عثمانی کے ساتھ مشورہ کیا اور تلہ عثمانی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ساری جو ہے وہ چھوڑ دو مطلب ساری کپتانیاں چھوڑ دو کہتا ہے وہ تو اس کے اتنے زیادہ تعلقات ہیں کہ جناب آہ مطلب آہ اتنے تعلقات ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جو وہ کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ آہ رزوان کو بیٹی اس کی کہتی کہ آپ رزوان کو کپتان نہیں آپ کو آپ نے بنایا وہ زیادہ بہتر نہیں تھا تو اس پر انہوں نے کہا رزوان مجھے بہت پسند ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ رزوان بھی اس گروپ کا حصہ ہے جس میں وہ تلہ عثمانی نے جن لوگوں کو اپنے اس میں شامل کیا ہوا رزوان بھی اسی گروپ کا حصہ ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جو شاہین شاہ آفریدی ہے اس کو تو پھر آہ شاہد آفریدی جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس کو شاہد آفریدی کنٹرول کرتا ہے تو اس پہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے اور پھر پیچھے سے ایک بندہ کہتا ہے جو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے جی پھر کوال کی پھل کی بات تو چالی جاتی ہے یہ اندازہ لگائیں یہ ڈسکس ہو رہا آج ہی پاکستان کرکٹ میں ایسا کی آپ نے بیڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی کرکٹ بورڈ کا چیئرمن کے اس آڈیو لیگ کے کارڑ پوری طریقے سے کرکٹ بورڈ ایکس پوج ہو گئی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ باتیں کر رہا تھا کہ ہمارے بورڈ میں کوئی پولٹیکس کا انوالمنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن جس طرح سے ان پاکستانی مطلب کھلاڑیوں کو لے کر پولٹیکس کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے پی سی بھی ننگا ہو گیا ہے اور خود پاکستانی میڈیا اسے جم کر ٹرول کر رہی ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے کرکٹ میں پولٹیکس کو انبول کیا ہے پہلے باتیں کر رہے تھے ایک ایول بی سی سی آئی کرتی ہے کرکٹ میں پولٹیکس کو انبولمنٹ لیکن آج جس طرح سے پی سی بھی ننگا ہوا ہے پوری طریقے سے جکہ اصرف ایکس پوج ہو گئے اور آپ کو بتا دے کہ جکہ اصرف کرکٹ کے اندر پولٹیکس کو اس قدر غسائے ہیں کہ وہ اپنے حساب سے مطلب اپنے پلیئر کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آڈیو لیک میں بتایا گیا ہے کہ جو مطلب پلیئر کو کنٹرول کرتا ہے کوئی اور ہے ہم کیول اسے مطلب مینیج کرتے ہیں لیکن اسے اچھے دھنگ سے مینیج بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ بابا راجم کو کپتانی دینا چاہتے تھے جکہ اصرف لیکن اس کے جو کوئی اگل بگل کے لوگ ہیں وہ بابا راجم کو نہیں چاہتے اور وہی ہوا جو وہ لوگ چاہتے تھے جبکہ پی سی بی چیئرمین کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مطلب کپتان کون رہے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں پولٹیکس کا انوالمنٹ ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ مطلب بی سی سی آئی کرتی ہے پولٹیکس میں انوالمنٹ مطلب کرکٹ بورڈ کو لیکن آج ان کی کرکٹ بورڈ ننگی ہو گئی ہے اور جس طرح سے پاکستانی میڈیا انہیں جنگ کر ٹرول کر رہی ہے آپ سب نے تو مطلب بیڈیو میں دیکھا ہوگا اور آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس طرح سے پہلی بار نہیں ہوا ہے بلکہ پچھلے سال بھی ایسا ہو رہا تھا اور بہت بار ہو چکا ہے ایسا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایسی ہی ہے خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجے گا ملتے ہیں کسی انہیں ویڈیو میں تب تک کے لیے جائہن بندے ماترم